نمشکار میں دیپک شرمہ اور میرے یوٹیوب منچ پر آپ کا سواغت دوستو اگر سپریم کورٹ میں دیش کی سب سے بڑی عدالت میں یہ جج نہ ہوتے چیف جسٹس چندرچوڑ اور ان کے بہادر ساتھ ہی نہ ہوتے جسٹس بی آر گوئی تو تیہ مانیے آج جی ہاں آج راہل گاندھی کی راجنیت چوپٹ ہو گئی ہوتے ہیں آج چوپٹ ہو گئی ہوتے ہیں کیونکہ گیم واقعی بہت بڑا تھا آپریشن بہت بڑا تھا لیکن یہ جو اماندار جج ہیں چیف جسٹس چندرچوڑ ان کے جو ساتھی ہیں بی آر گوئی ایسے اماندار جج نہ ہوتے بہادر جج نہ ہوتے جو موڈی اور شاہ کے آگے جھکتے نہیں ہیں اگر یہ جج نہ ہوتے ہیں تو پھر سے کہہ رہا ہوں دھوڑا رہا ہوں تیہ مانیے راہل گاندھی کا گیم آج اوڑ ہو چکا ہوتا کیونکہ واقعی جو آپریشن تھا جو کھیل تھا جو ساجش تھی کلپنا کے پرے تھی آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں سچائی کی جیت ہوتی ہے بہرحال ٹیم چندرچوڑ نے آج ہمت دکھائی اور راہل گاندھی پھر سے سانسط بن گئے پھر سے وہ لوگ سبہ پہنچیں گے اور اسی لیے آج کانگریس کے کیمپ میں آج خوشیاں تھیں لیکن راہل گاندھی پر بولنے سے پہلے میں پھر بات کروں گا چیف جسٹس چندرچوڑ کی جسٹس پی آر گوے کی ان کی ہمت کی جس طرح سے ان پر پریشر تھا اور جس طرح سے ایک زبردست طریقے سے گھیرہ بندی گچرات میں ہوئی تھی اور ایک بڑی پلاننگ کے تحت ہوئی تھی اس سے راہل گاندھی کا نکلنا اتنا آسان نہیں تھا پورے آٹھ سال آٹھ سال کے لیے راجنید پر پرتیبند لگنے جا رہا تھا سوچئے کہاں دوہزار تئیس اور کہاں آٹھ سال بعد دوہزار تیس کے بعد پھر سے گیم شروع کرتے رہا ہل گاندھی تو یہ جو گھیرہ بندی تھی جس کو توڑا ہے آج جسٹس گوئی نے تمام دباؤ اور پریشر کو در کنار کرتے ہوئے ایک تانہ شاہی کے دور میں اب اس گھیرہ بندی کو سمجھئے گجرات میں جس طرح کی گھیرہ بندی کری گئی قانونی داؤں پیچ کے ساتھ اس کا جو پہلا پڑاؤ تھا وہ تھا سی جی ایم کوٹس صورت جہاں پر جسٹس یا یوں کہیں اس وقت کہ سی جی ایم ایچ ایچ ورما حریش ہسمک ورما اب کس کے قریبی تھے میں ٹپڑی نہیں کر سکتا لیکن ایک چھوٹے سے معاملے میں مان ہنی کے معاملے میں دو سال کی جو سجا سنائی کھیل وہاں سے شروع ہوا اسی سال اور اس کے بعد سیشن کوٹ صورت جہاں پڑاؤ نمبر دو یہاں بھی سجا ملی یعنی جو سزا سی جی ایم نے دی تھی اس پر مہر لگا دی سیشن کوٹ میں اور پھر اس کیس کو اور وارٹر ٹائٹ کیا اور پکتا کیا ہائی کوٹ گجرات میں اس نے بھی سزا پر مہر لگا دی کل ملا کر ایک وارٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ بھلے ہی تت نہیں تھے بھلے ہی ساکش نہیں تھے گبھا کمزور تھے لیکن کاغذ پہ پتر پر اس طرح سے کیس کو مصبوط کیا گیا کہ اگر سپریم کورٹ میں چندرچوڑ جیسی ٹیم نہ ہوتی یا کلپنا کیجئے رنجن گگوئی جیسے جج ہوتے تو سوچی آج کیا ہوتا لیکن پھر سے حمد کی داد دینی ہوگی جسٹس گوئی کی چیف جسٹس کی کہ گجرات کی اس گھیرہ بندی کو آج تار تار کر دیا جسٹس گوئی نے اور ایک راستہ کھول دیا دروازہ کھول دیا راہل گاندھی کیلئے کہ وہ پھر سے لوگ سبح جا سکتے ہیں اب دوستو میں اصلی خبر پر آتا ہوں بڑی خبر پر آتا ہوں اور بڑی خبر یہ ہے کہ راہل گاندھی دراصل نشانے پر مودی اور شاہ کے آئے دو ہزار انیس کے بعد اب دو طرح سے نپٹنا چاہ رہے تھے ایک طرف امیش شاہ اور مودی کی سوچ تھی کہ جو راج سرکاریں گیر بھاجپا کی سرکاریں چاہے وہ کرناٹک میں ہو چاہے وہ مد پردیش میں ہو چاہے وہ مہراش میں ہو چاہے وہ بیہار میں ہو چاہے وہ جھارکھنڈ میں ہو بنگال میں ہو کسی طرح سے ان کو آپریشن ای ڈی کے تحت توڑا جائے اور تین سرکاریں انہوں نے توڑی کرناٹک توڑا مد پردیش توڑا مہراش توڑا جھارکھنڈ توڑ نہیں پائے اور بیہار میں نتش کمار جادہ تیز نکلے موڈی سے ہمیں شازے اور ممتاب انرجی کے گصے کے آگے چل نہیں پائی اور کسی طرح سے جادوگر اشوک گہلوت یہ بھی اپنی سرکار کو بچا لے گئے ٹوپنے لیکن تین سرکاریں گری تو ایک طرف راج سرکاری ریجنل پارٹیز کو توڑنا تھا لیکن جو اصلی مقصد تھا ریجنل پارٹیز کے علاوہ وہ تھا آپریشن راہل گاندھی کہ اگر راہل گاندھی کی سیاست کو کہیں نہ کہیں کم کر دیا جائے ختم کر دیا جائے کنارے کر دیا جائے بند کر دیا جائے اس چپٹر کو کلوز کر دیا جائے تو جو سب سے بڑی پارٹی ہے یا بی جے پی کی جو پرنسپل اپوننٹ پارٹی ہے کانگریس وہ بکھر سکتی ہے اور اس آپریشن کی شروعات ان صاحب کے نیترت میں ہوئی ہیں جہاں one of the most powerful officer سنجے مشہ اور آپریشن ایڈی میں جو پہلی فائل دوبارہ کھولی گئی وہ فائل تھی نیشنل ہیرلڈ کی اور کوشش یہ تھی کہ کہیں نہ کہیں راہل گاندھی کو پسایا جائے گھیرہ بندی کی جائے نیشنل ہیرلڈ ایک اکبار تھا جو کانگریس چلاتی تھی اسی کو لے کر کچھ سوال اٹھے تھے کہ کس طرح سے اس نیشنل ہیرلڈ کو پھر سے ریوائیو کرنے میں کچھ لوگوں نے گلتیاں کریں اور ٹارگٹ پر راہل گاندھی اور سونیاں گاندھی آ جائے فیلال نیشنل ہیرلڈ ماملے میں گھیرہ بندی شروع ہوئی اور آپ کو پتا ہے کہ دو ہزار بائیس میں راہل گاندھی کو جیل بھیجنے کی تیاری ہو چکے تھی پچاس گھنٹے پچاس گھنٹے جیاں پچاس گھنٹے راہل گاندھی کی پوچھتا چھوئی بار بار ہوئی لیکن جو بندہ کھرا ہوتا ہے جو بندہ دل سے صاف ہوتا ہے اس میں داگ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے سنجے مشرا راہل گاندھی کے خلاف کیس بنانی پائے اور راہل گاندھی کہیں نہ کہیں ایڈی کی گرف سے باہر آ گئے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ راہل گاندھی آپریشن پارٹ ون فیل ہو گیا اب دوستوں جیسا کی میں نے آپ سے پہلے کہا کہ موٹی اور شاہ کی جو آپ کہہ سکتے ہیں جو پلاننگ تھی وہ یہی تھی کہ اگر دو ہزار چوبیس میں کرسی بچانی ہے اگر دو ہزار چوبیس کے بیون ہندوستان پر راج کرنا ہے تو ریجنل پارٹیز کے ساتھ ساتھ کانگریس کو بھی کہیں نہ کہیں نپٹانا ہوگا اور کانگریس کو نپٹانے کے لیے جو اوویس ٹارگیٹ ہے وہ راہل گاندھی اس لئے دوبارہ ایک نیا آپریشن شروع ہوا اور یہ جو نیا آپریشن شروع ہوا یہ بھارت جوڑو یاترہ کے بعد جب راہل گاندھی کی پاپلرٹی اور بڑی اور کہیں نہ کہیں بہت سے راجیوں میں راہل گاندھی موڈی جیزے زیادہ اثردار ہونے لگے ایک بار پھر سے ایک نیا آپریشن شروع کیا ہے اور اس آپریشن میں اس بار موڈی جی نے امیش شاہ کو زیادہ بھاگے داری نہیں دی یعنی ای ڈی اور سی بی آئی اور انکم ٹیکس کو کنارے کیا کیونکہ کہیں نہ کہیں ای ڈی انکم ٹیکس اس کے گھیرے سے پہلے سے ہی باہر نکل چکے تھے راہل گاندھی آپریشن پارٹ ٹو ڈی فیمیشن کیس اور یہاں پر یہ جو صاحب ہیں موڈی جی کے پرانے شش پرونیش موڈی سورت سے ملے موڈی جی کے آپ کہہ سکتے ہیں رحم و کرم سے منطری بنے اور پھر ان کو اس بار ذمہ داری دی گئی راہل گاندھی کی سیاست ختم کرنے کی اور جس طرح سے تیاری کی جس طرح سے کاغذ تیار کروائے جس طرح سے عدالت کی شرن لی پرونیش موڈی نے جو پہلی پاری تھی اس میچ کی جو پہلی ایننگز تھی اس پر وہ حاوی ہو گئے اور جب سورت کے سی جیم کوٹ نے سجا سنائی راہل گاندھی کو دو سال کے تو پرونیش موڈی بڑے موڈی کے ہیرو بن چکے تھے کیونکہ راہل گاندھی لوگ سبا سے باہر کر دیے گئے ان کا بنگلہ ان سے چھین لیا گیا آٹھ سال کا ان پر پرتیبند لگنے جا رہا تھا دو سال کی سجا مقرر ہو چکی تھی جس پر سیشن کوٹ نے موہر لگا دی تھی اور ہائی کوٹ میں بھی موہر لگ چکی تھی یعنی گیم ختم ہونے کے کگار پہ تھا راہل گاندھی کا اب راہل گاندھی پہ جو پہلا آپریشن ہوا پارٹ ون اس میں راہل گاندھی کے جو بہی کھاتے تھے راہل گاندھی کے جو بینک اکاؤنٹ تھے راہل گاندھی کی جو امانداری تھی سادگی تھی کہیں نہ کہیں وہ راہل گاندھی کو ایڈی سے بچا لے گئی لیکن اس بار کھیل بہت بڑا تھا لیکن کہیں نہ کہیں راہل گاندھی کی مدد اس بار بھی ہوئی کیونکہ سپریم کورٹ میں ایک ایسا جج تھا ایک ایسا چیف جسٹس تھا جو موڈی اور شاہ کے آگے جھکتا نہیں تھا جو سسٹم کے آگے جھکتا نہیں تھا اور کچھ ساتھی بھی تھے چیف جسٹس چندرچوڑ کے جو جھکنے کو تیار نہیں تو آپریشن پارٹ ٹو سے راہل گاندھی کو نجات دلاتی راہت دلاتی ٹیم چندرچوڑ اب راہل گاندھی ان کے خلاف جو دو دو آپریشن تھے دونوں آپریشن کو وفل کرنے میں ناکام کرنے میں راہل گاندھی اب تک کامیاب ہوئے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گجرات لابی نے آنکھیں پھیر لی نہیں گجرات لابی پہلے سے زیادہ ڈیسپریٹ ہے پہلے سے زیادہ بیچین ہے کیونکہ راہل گاندھی کا اس بیچ قد اور بڑھ گیا ہے کرناٹا کھیماچل تمام بائی لیکشنز جیتنے کے بعد اور انڈیا بنانے کے بعد گجرات لابی اور خبر آ گئی ہے اس پہ دوستوں دھان رہے پارٹ تھری بھی آئے گا آپریشن راہل کا اس پر بھی بات ہوگی لیکن آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہوگی آج میں نے راہل گاندھی کے ہی خاص بہت خاص بہت خاص بہت قریبی پاون کھیڑا صاحب کو بلایا ہے پاون کھیڑا صاحب کو اس لئے بلایا ہے کیونکہ ان پر بھی موطی سرکار نے ایک بہت بڑا آپریشن کیا تھا ان کو جہاز سے ہی کچھ لیا تھا اور ان کو جیل بھیجنے کی تیاری تھی تو پاون کھیڑا سے میں اس کے آپریشن کے بارے میں بات کروں گا پاون کھیڑا سے اس پورے کھیل کے بارے میں بات کروں گا اور پاون کھیڑا جو چیئرمن ہے میڈیا ڈیپارٹمنٹ کانگریس ان سے میں یہ بھی بات کروں گا کہ وات نیکسٹ آگے کیا ہونے جا رہا ہے کیا واقعی راہول گاندھی لوگ سبح میں بیٹھیں گے یا پھر وہاں بھی راستہ روکا جائے گا تو کافی نازک مددوں پر ان سے بات ہوگی اور میں چاہوں گا کہ اس چھوٹی سی بات چیت کو آپ آخر تک سنیں کیونکہ پاون کھیڑا ان چند لوگوں میں سے ہیں جو راجنیت میں بات کرتے ہیں زبان سے نہیں دل سے کرتے ہیں کھیڑا صاحب جو پہلا سوال ہے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو پورا سیکونس آف ایونٹ ہے پورا جو گھٹنا کرم ہم دیکھیں جو صورت میں ایک سی جی ایم کے کورٹ سے شروع ہوتا ہے پھر سیشن کورٹ صورت کے جاتا ہے پھر ہائی کورٹ جاتا ہے گجرات کے اور آج اس کا نستاران ہوا جہاں پر سپریم کورٹ نے کہا کہ جو کچھ ہوا اس میں کہیں نہ کہیں ایکسپرینیشن نہیں تھا بہت سے لوپھولز اس میں سامنے آئے اور ultimately سجا پر روک لگ گئی یعنی راحل گاندھی پھر سے سانسد ہو گئے یہ جو پورا گھٹنا کرم ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ راحل گاندھی کو کہیں نہ کہیں جوڈیشری میں فریم کیا گیا ان کو کہیں نہ کہیں فسایا گیا ایسا لگتا دیکھیں میں جوڈیشری کے رول پر تو زیادہ نہیں کچھ بولوں گا لیکن جو آج مانمی سربوچ نیائے لینے ٹپڑیاں کی اس ججمنٹ پر جو نیچے کے کوٹ سے آئی ہے وہ اپنے آپ میں آنکھیں کھول دیتی ہیں لوگوں کی وہ اپنے آپ میں بہت کچھ بتاتی ہیں تو اس پہ میں کچھ بولوں اور مصیبت میں فسوں ایسا نہیں کروں گا لیکن ہاں وہ observations اپنے آپ میں بہت گمبھیر سوال کھڑے کرتی ہیں ٹھیک ہے جوڈیشری پہ ہمیں نہیں بولنا چاہیے نہ آپ کو بولنا چاہیے لیکن پردے کے پیچھے جو جو اگر ہم ایک قدم تھوڑا اور پیچھے آئے جوڈیشری کو چھوڑ دیں کیونکہ جوڈیشری کو ہم سپریم کورٹ لے چھوڑ دیں لیکن ایک قدم پیچھے آئے اور پردے کے پیچھے جو منظر دیکھیں کہ جس طرح سے ایک پرنیش موڈی صاحب ہیں جو کبھی نریندر موڈی جی کے بڑے چہتے ہوا کرتے تھے اور بھی ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے انہوں نے جس طرح سے اس پیٹیشن کو فائل کیا جس طرح سے گواہ کھڑے کیے وہاں پر آپ کو کوئی ایسا جال دیکھتا ہے وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ساجش تھی ہے آواز بند کرانے کی کوئی شک کی بات نہیں ہے دیپک جی کہ یہ ایک بہت نہائیت تھی ہلکے ستر کی راجنیتی کی گئی جیسا کی ہمیں ان سے امید بھی کرنی چاہیے اس پارٹی سے بھارتی جنتہ پارٹی سے جس نے بھی وہ ٹپپنیاں سنی راہول جی کی ٹپپنیاں ہو سب کو معلوم تھا وہ کیا بول سوال آج بھی ویسے کے ویسے ہیں تو اس میں آپ شبدوں کے بھیتر کچھ ایسا نکال کر ایک جال اس طرح کا رچنا بھولنا وہ آپ کے سامنے ہوا جو ہوا اور آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمیں نیائے ملا جس طرح سے گوٹا مڈانی پر کھل کر راہول گاندی حملہ کر رہے تھے بول رہے تھے پول کھول رہے تھے کلے ہی کھول رہے تھے اور اگلی قسط ان کی اور زیادہ زبردست آنے والی تھے اس سے پہلے ہی راہول گاندی کو دروازہ دکھا دیا گیا لوگ سبح کا بار کہیں پر یہ گوٹا مڈانی گوٹا مڈانی کو نریندر موڈی سے لنک کرنا یہ ایک کارل ہو سکتا ہے کہ جہاں بی جے پی کی جو بیٹری تھی وہ نے گھیرہ بندی کری پیٹیشن لڑی کیا اڈالی ایک پروبلم تھے ایسا آپ کو لگتا جیسے پرنیش موڈی نے اپنی ہی یاچکا پر ویڈراؤ کر کے پھر سے گیا کوٹ اور جس آنن فانن میں یہ سب ہوا اور اس کے بعد جب نور کوٹ سے order آیا چوبیس گھنٹے بھی نہیں لگے ایک سو بیس پیج کا گجراتی کا order چوبیس گھنٹے میں لوگ سوا کی سدسطہ ان کی رد کر دی گئی یہ سب کیا درشاتہ ہے یہ درشاتہ ہے کہ کوئی ڈرہ ہوا ہے وہ کون ہو سکتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوئی اور ایم پی تو نہیں ہوگا بی جے پی کا جو ڈرہ ہوگا منتری بھی نہیں ڈرے ہوں گے ہو سکتا ہے ان کو تو اچھا بھی لگ رہا ہوگا جب گوتم ادانی کا نام راحل گاندھی جی نے ملکہ ارجن کھڑگے جی نے سنسد پیلیا ان کے ریمارکس ایکسپنج کر دی گئے صدن کی کاروائی سے وہ شب ڈھٹا دی گئے کیوں آپ کو کیا ڈر ہے کیوں ہٹا دی گئے اور اس کے بعد جس جن پریستیتیوں میں راحل گاندھی کو سنسد میں بولنے نہیں دیا جا رہا تھا سنسد کی کاروائی نہیں چلنے دی جا رہی تھی صاف سمجھ میں آ رہا تھا کہ کوئی ایسا ہے جو ڈرہا ہوا ہے جو ڈرہا ہوا ہے کون ہو سکتا ہے ڈرہا ہوا ایک ہی جو ڈرہاتا ہے سب کو وہی ڈرتا ہے سب سے زیادہ وہ ہے نریندر موڈی وہ پردھان منتری ان کو بڑی گھبرات ہوتی ہے کہ اتحاس میں داگدار لیگسی ہے ایک داگدار ویراثت چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ڈرہے وے وہی ہیں پاون بھائی ایک ایک سوال کھل کر اور ایک کھل کر جواب کھیڑا سٹائل جواب چاہ رہا ہوں میں بھائی ویپکش میں تو بہت میتا ہے A ہے B ہے C ہے D ہے F ہے یہ RG سے ہی دکت کیوں ہے موڈی کو A B C D سے کیوں نہیں RG ہی کیوں مجھے لگتا ہے سب سے دکت ہے سب سے زیادہ دکت راہل جی سے سب سے زیادہ دکت ہے کیوں میں یہ بوچھ رہا ہوں بلکل کیونکہ گاندھی پریوار کا جو ایک اتحاس رہا ہے گواہی دیتا ہے کہ جب تک گاندھی پریوار کی لوہا لے گا لڑے گا تب تک یہ ویچاردھارا یہاں جڑے نہیں جمع سکتی اور نہیں جمع بھی نہیں پائیں گی مجھے پورا بھروسہ ہے اور یہ بھروسہ نرہندر موڈی جی کو بھی ہے یہی ایک چیز ہے جو کومن ہوگی ہم میں اور نرہندر موڈی میں کہ یہ بھروسہ انہیں بھی ہے کہ یہ گاندھی پریوار ہے یہ اس ویچاردھارا کو جڑے نہیں جمعنے دے گا اس کا عرد یہ نہیں ہے کہ باقی ویپکش کے نیتا کسی بھی قیمت پر کم ہو وہ بھی اپنی لڑائی سب لڑ رہے ہیں لیکن ایک راشتری پارٹی کا ایک راشتری نیتا جس کی ایک لمبی چوڑی ویراثت ہو جس کے پریوار کا ایک اتنا گریمہ مئی اتحاس ہو گوروشالی اتحاس تو یہ اس پریوار سے یہ گھبراتے ہیں سنگ پریوار شروع سے اس پریوار سے بہت گھبراتا ہے کیونکہ وہ اصلیت جانتا ہے اپنی بھی اور ہماری بھی وہ جانتا ہے کہ اگر کوئی اس ویچاردھارا کو مات دے سکتا ہے ہرا سکتا ہے وہ یہ پریوار ہے اس کاردھ یہ نہیں کہ باقی ویپکش کے نیتا کوئی کمزور ہیں سب اپنی اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن ایک ہیتری عدل ایک ہی راشتری عدل کا راشتری نیتا اور وہ بھی ایک ایسے پریوار کا نیتا جو جو ایک جس کا ایک گوروشالی اتحاس رہا ہو جی اس سے یہ ظاہر سے بات ہے نرین موڈی ڈرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کیا اب سرکار جو ہے کیونکہ اب راہل گاندھی تو آج سے سانسد ہو گئے member of parliament ہو گئے just one stroke of supreme court آپ کو لگتا ہے کیونکہ اب اوشواس پرستاؤ آ رہا ہے اور اوشواس پرستاؤ میں راہل گاندھی بول سکتے لیکن کیا سرکار ڈیلے کر سکتی کیا آپ کو لگتا ہے کچھ ہیلا حوالی کی جا سکتی ہے یا منڈے کو راہل گاندھی بیٹھ جائیں گے جا کے لوگ سبحب میں کیا لگتا ہے نیس پہ کچھ کہہ پاؤں گا کی سرکار کیا کرتی ہے آج جو supreme court کا order آیا ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی اس طرح کا پریاس کرتا ہے تو وہ مرکتہ ہوگی کوئی ایسا پریاس مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کرے گا جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جب جب ججمنٹ آئی تو چوبیس گھنٹے بھی نہیں لگے تو اب انزار کرتے ہم دیکھتے خیلہ صاحب ایک چیز اور جاننا چاہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں جس طرح کی ریجیم ہے موڈی اور امیش شاہ کی ایک vendita politics ہے پابن خیلہ جیسے لوگ چلیئے چھیک آپ بج گئے لیکن اگر آپ بزنس من ہوتے کچھ اور ہوتے تو وہی حال ہوتا جو ہم مہاراش میں دیکھ رہے یا ہم بن گال میں دیکھ رہے کیا یہ vendita politics ہے اپنے پیق پر آج کی تاریخ میں ہندوستان میں ریپک جی جو دیکھ چھوٹی بدلنے کی پورے پریاس کی گئے تو یہ الگ الگ سطر پر سب پر حملے بولتے ہیں میں آپ کو معاف کیجئے گا راہل گاندی کی جگہ پر کوئی بھی ہوتا تو گھر بیٹھ جاتا رادنیتی بند کر دیتا جس طرح کی حملے انہوں نے راہل گاندی پر کی جی میں آپ سے ایک پرسنل سوال پوچھوں گا جس وقت آپ تو ہوائی جہاز میں بیٹھنے جا رہے تھے کانگریس کے ادھی ویشن میں اور پولیس آئی آپ کو ہوائی جہاز سے اتار لیا جیسے کوئی ٹیررسٹ اتارتے ہیں آتنگ وادی ہم نے دیکھا ہے ان کو جہاز سے پکڑ کے نیچے لی آتے نیرم مدی اور للیت مدی کو پکڑ کے لائے نہیں جہاز سے آپ کو جس طرح سے پکڑا جہاز کے نیچے لائے پھر پولیس آپ کو جیسے بہت بڑا کوئی کرمنل ہو آپ کو پکڑ کے جس طرح سے پولیس لے گئی اس دن آپ کو humilation feel ہوا آپ کو لگا کہ میرا مطلب نہ لینا نہ دینا مجھے ایک آتنگوادی بنا دیا کچھ آپ کو feel ہوا family میں آپ بچوں کو آپ کے دوستوں کو آپ کو کیا feel ہوا اس جائے کھیڑا ہوتا تو گھر بیٹھ جاتا اگر راحل گاندھی کی پارٹی میں راحل گاندھی کا سینک کو اس کا کوئی بھی نام ہو گھر نہیں بیٹھے گا وہ پھر بھی لڑے گا میں یہ کہ رہا ہوں کیا اتنا آپ کو ٹروم بلکل یہ تو میرا پریبار کا پورا سیوگ مجھ کو سب نے پورا جوش دلا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہوتا پھر لڑھیں گے لڑنا ہے تو کوئی اور ہوتا تو شاید بیٹھ جاتا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک بہت bold decision ہے انہوں نے اپنے فیصلے میں کہا راحل راندھی نے کوئی اپمان جنک بیان نہیں دیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجسٹریٹ نے آخر کیسے جب سنٹینس کیا دو سال کی سجا دی اس کا کارڑ کیوں نہیں بتایا دو سال کی سجا کیوں اس طرح جب سوال اٹھائے آپ کو لگتا ہے اگر یہ سوال نہ اٹھائے جاتے اگر سپریم کورٹ میں چندر چود نہ ہوتا اور اگر یہ سسٹم ایسی چلتا رہا جو میڈیا کا حال ہے بیورو کریسی کا حال ہے آپ لگتا ہے کہ آج کا فیصلہ ایک بہت پوزیٹیو ہے پورے وپکش کو وپکش مطلب آپ کی جو انڈیا ہے اس کے لیے ایک ایک self confidence آپ لوگوں کو آیا ہے لڑا جا سکتا ہے نہیں آگے بڑا جا سکتا ہے بھر سکتے ہیں پیپک جی یہ دیش کے دیش نے رہت کی سانس لی ہوگی ایسے لوگ بھی جو بھارتی جنت پارٹی کو سمرت دیتے ہیں ان میں بھی اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نریندر موڈی کے cabinet کے ایک ایک سدس سے نرہت کی سانس لی ہوگی چلیئے یہ اچھا ہوا کیونکہ جو آج راحل گاندھی کے ساتھ ہوا ہے وہ کی طرف سے پوچھ کہ وہ 3 4 qualities جو آپ راحل گاندھی میں دکھیں what are the three four qualities ڈیپک جی سب سے مہتوپون quality جو میں آج بھی دور سے دیکھ رہا تھا ایک سب سے بڑی quality جو ہر دھرم میں ہر درشن میں آپ پڑھتے ہیں جس کے بارے میں کی نہ وہ ہار سے زیادہ پریشان نہ جیت میں ایک دم خوشی میں پرفولت ہو کر چہہ کچھ نہیں ایک balance دکھتا ہے چہرے پر ایک شانت چت دکھتا ہے چہرے ایکسپریشن دکھتا ہے بہت بڑی quality ہے اچھے اچھے ہل جاتے ہیں میں نے خود کئی لوگوں کو ہلتے دیکھا اپنے آپ کو ہلتے دیکھتے ہیں جب کچھ اونچ نیش ہو جاتی ہے اس وقت کو میں نے دیکھا بلکل نیڈرتا سے دھہرے سے going about his life چاہیے آدمی ساتھگی پسند ہے یا موڈی جی کی طرح رالس رائس اور اس طرح تی شیئرٹ اور ٹراؤزر وہ آپ دیکھتی ہیں کہیں سے بھی مطلب آپ مطلب ہیں ہم آپ کو بہت پسند کرتے ہیں جنرلیسٹ کیونکہ آپ نے ہماری بھی نندہ بہت کی ہے لیکن یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں راحل گاندی کی طول نا اور کسی سے کر دیجی نرین نرین موڈی سے تلنا کرنا راحل گاندی کا اپمان مانتا ہوں چلی میں آگے پوچھوں گا یہ نہیں کچھ آپ نے ایسی بات کر دی آپ نے کہا کہ راحل گاندی کی تلنا نرین موڈی سے کرنا اپمان ہوگا راحل گاندی کا اپمان ہوگا مجھے لگتا ہے کہ اس مشہ آپ کھ آئے اور آج کھ دن آپ مجھے لگتا بہت بزی ہوں گے بہت بیگ day for congress میں آپ کو تماؤٹر کھلانا چاہتا ہوں کہ رسگلے تو نہیں آج میں تماؤٹر ماتنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے جتنے ساتھی ہیں اگر آپ آتے یہاں انٹیوی لیتے تو میں آپ کو تماؤٹر کھلاتا ہوں چلی سب پھیکیے کا نہیں دیے دیجئے کا ویسے تماؤٹر پھیکے جاتے ہیں اپنی فیکسیں بہت لیں گے جی شکریہ